بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکل مند شاگرد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بہت سے مرید اور شاگرد تھے ان میں سے ایک شاگرد ایسا تھا جس کے ساتھ آپ بہت مہربانی سے پیش آتے تھے حضرت جنید کے دوسرے شاگردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی انہوں نے ایک روز ان سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آخر وہ بھی ہماری ہی طرح کا ایک آپ کا شاگرد ہے پھر آپ اس کے ساتھ ہم سے زیادہ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا میرا یہ شاگرد اخلاق و عدب اور علم و دانش میں تم سے بہت بڑا ہوا ہے اسی وجہ سے میں اسے زیادہ عزیز رکھتا ہوں تمہاری تسلی کے لیے ایک روز اس کا امتحان بھی ہو جائے گا اس کے چند روز بعد حضرت جنید بغدادی نے اپنے شاگردوں کو جمع کر کے انہیں ایک ایک مرگی دی اور ایک ایک چھوڑی دی اور کہنے لگے کہ جاؤ ان مرگیوں کو ایسی جگہ زبا کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو سب شاگرد گئے اور اپنی اپنی مرگی کو ایسی جگہ پر زبا کر کے لے آئے جہاں کوئی آدمی نہ تھا مگر وہ شاگرد رشید اسی طرح زندہ مرگی واپس لے آیا حضرت جنید بغدادی نے اس سے پوچھا کیوں بھئی تم نے مرگی کو زبا کیوں نہیں کیا شاگرد نے نیاز مندی سے ارض کیا حضور مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں مل سکی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو میں جی جگہ بھی گیا وہاں اللہ تعالیٰ کو موجود پایا اس لئے مجبور ہو کر مرگی واپس لے آئے ہوں یہ سنکا حضرت جنید بغدادی نے اپنے دیگر شاگردوں سے فرمایا تم نے دیکھ لیا کہ جتنی اقل و بصیرت اس میں ہے تم میں کسی کے اندر نہیں بس یہی بات مجھے اسے زیادہ عزت دینے پر مجبور کرتی ہے پیارے بچوں حضرت جنید بغدادی کا یہ عمل ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے این مطابق تھا لوگوں کے ساتھ ان کی اقل و دانش کے مطابق سلوک کیا کرو انزل الناس علا قدری اقولهم سبحان اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ